یہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ ہے کیا یہ ٹھیک ہے بات میں نے کہا بالکل آپ قبر میں زندہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو میراج کی رات آپ قبر کے پاس سے گزریں تو آپ نے بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آپ ان قبر میں کھڑے گا نماز پڑھ رہے تھے تو یہ باتیں ٹھیک حضور نے یہاں بھی پرمایا کہ ہم بھی آپ ان قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھ سیں خرابی یہ ہے کہ جو اس دنیا کی باتیں اس کو پھر زیاد صاحب بھی اسی دنیا میں کھانت راتے ہیں کہ وہ نبی یہاں ہی کرتے ہیں لوگوں کی مشکل حال کرتے ہیں یہ خرابی کی بات ہے میں نے فہم سے کہا کہ میں اور آپ دونوں اس دنیا میں زندہ ہیں ہمارے زندہ ہونے میں کوئی شاکر ہے مگر جیسے ہم یہاں زندہ ہیں وہاں نہیں آتے ہیں وہاں کی خبر کو اللہ تعالیٰ دے دے ٹھیک ہے اسی طرح وہ اس دنیا میں زندہ ہے اب اس دنیا سے کوئی رابطہ ہے یہ بس ٹھیک رکھنی بات باقی زندہ ہونے کی ہمیں کوئی تقلیق نہیں وہاں زندہ ہے دروت پہنچ رہی ہے اور نبازیں پڑھیں وہ دنیا دوسری ہے اللہ اکبر کچھ نے تو یہ زندہ سننے کے بعد نہ شروع کر دیا جس طرح زندگی میں پھر دعائیں کراتے سے اسی طرح کبروں پر جا کر وہ بھی کام خراب ہو گیا اب رابطہ ہمارا ان کا ٹوٹ گیا کیا ان کو جا کر سنانا اور وہ دعا کریں گے مارلی وہ جو ہے نا وہ منکر ہونا چاہتے ہیں کہ اگر یا تھوڑی سی گنجیش بھی ہوگی تو یہ مشرق لوگ بہانہ بنا رہے ہیں وہ گئے نہیں بس مٹی ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں بس ختم ہے وہ بھی جاتی ہے جفیق کو پتا کہ اسی چک میں جب منحضرہ ہوا تھا تو ماری حریف صاحب اہل حدیث سے اور وہ بریلوی ماری انہوں نے آپس میں منحضرہ رکھ لیا میرے پاس آیا میں نے کہا تم یہ لفظ لکھو سے کہ تصرف کی بیعث ہوگی تصرف پتا نہیں بریلوی سمجھتا ہے یہ لکھ لیا جب یہ کٹھے ہوئے نا تو دو رانے تھے دونوں وہاں کے چودری سے شارس بن کر بیٹھ گیا بات شروع ہوئی تو میں نے کہا بات کا طریقہ تھی یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنا اپنا سمجھایا کہ کیا مسئلہ ہے میں بھی بتاؤں جیسے عدارت میں دعویٰ جواب دعویٰ اس سے پتا چلتا کہ باتوں میں اتفاق ہے اس کو چھڑنی کیا ضرورت ہے جو اختلافی ہوں گی اس پر بریلے بنانے کے بلکل عقل کی بات پہلے مجھ سے سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں دکھوایا مرحبا میں نے پھر ریاض بھائی جب بتایا کہ نبی زندہ ہے وہاں دروشی پہنچ اتنی بیان کی کہ وہ عاشق ہو گئے انہوں نے کہا اللہ وہاں بھی مانتے ہیں اب وہ بچارہ نہ لگا کہنے کہ نہیں یہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ کہتے کہتے ہیں میں نے کہا ہے اس پر بات کرنی ہے تم نے جو کہنا اپنا کو میرے دن میں اپنی طرف سے کوئی بات کرو میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے فوت ہو گئے ہیں یہ مولانا بتایا کہ 63 سال عمر ہے یہ نہیں حضور کی اگر فوت نہیں ہوئے تو 63 نہ گنے 14 سال اتنا کھئے اور اگر کھٹیں کہ 33 سال کے بعد کچھ ہوا ہے قبر پاک بنی ہے لوگ روئے ہیں تو یہاں سے فوت ہو گئے ہیں اگلی دنیا ہم بے سکتا سلام بھی پہنچا سب تھی بات کوئی نہ ہی انہوں نے کہا یہ بات کہیں تو آپ سے زیادہ ہونے حدیثوں کی روشنی میں ہمیں سلسلہ دی آج ہمیں پسات اللہ کیا ہے حدیث کی آمان سے سلسلے بعد میں جو دوسرے مرلہ مرانے تھے اس کے ساتھ ہی کتابے لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ توقع کھا گئے حضور کوئی بھائی کہتے ہیں بڑا پران کہتے ہیں وہ پرانی عبارت ہے میں نے کہا اس بارے میں اپنا شوق پورا کرنا ہوگا تو یہ بیس پھر رکھ لیں ہم اس پر بھی آپ کو اندازیں گے پوری آج بات ہے کہ اس دنیا میں دخل زندہ کی بات نہیں زندہ ہے وہاں تصرف کہ یہاں آ کر کسی کا کوئی سنوارتیں ہیں کوئی دخل دیتے ہیں یہ ہے اس کے پاس کوئی دلیل بیان کر وہ پر رانے جو تھے انہوں نے ششوید شاہد ہیں انہوں نے کہا تو کوئی کتاباں مار مار کے چھتر طورے سر گنجے کر دیں تو ہی پیڑھو تبا کرنا بیلکل ایسا نہیں کیا تو بات ہے بات صحیح کی جائے کہ زندہ ہے کیوں ہیں انہوں نے کار کر شفیق آپ لوگ تو گینی ریکارڈ نہیں ہو سکا یہ جو مسجد مدنی میں تقریر کی ہے میں نے پرس ہوں جمعہ کے جن یہ رانہ شاکر کی حالدہ پھاوت ہوگی آجی بشیر کی بیگی اس کا جنازہ جمعہ کو پڑھایا پھر ہو کہنے لگے دعا بھی میں نے کہا یہ دعائیں وغیرہ یاری شمائی تو بارش ہوگی پھر باہر نہ ہو سکا تو مدنی مسجد مولی عبدالمجید جو بریلوی ان سے آگے بریلوی اس کی مسجد میں ہمائیوں کا سسر ہے نا وہ وہاں رکھا اس سے پوچھ لی انہوں نے کہا مولی ساکھ آئے اس سے ہم ناراض نہیں اس کا تو ہم عدب کرتے بریلوی ہوتے بھی مہمتے ہیں ہم کیوں ٹھیک مجھے انہوں نے کہا چڑے گئے لوگ ہی کٹھے جائے میں نے بیان کیا بیل پر ریاض بھائی بات میں لوگوں ٹھٹ کر آئے بریلوی ہاتھ پھونے انہوں نے کہا ایمان تازہ ہو گیا ایسا بیان اللہ اللہ سنائیں کسی مولی ساکھ اب جو خشکی کے مڑے ہوئے یہ بات ایسی صحیح عقیدہ بھی ٹھیک چرانی جانے کدھہارے بن جاتے ہیں بے عدمی کے ساتھ بات کرتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جہب سوائر انہیں بتایا ان بچوں کو بتایا کہ امی تمہارے پاس سے چلی گیا مگر یہ سمجھنا کہ جو چلے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کرو سب اس دنیا میں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں نیا جب آدمی جاتا ہے تو اطلاع دی جاتی ان کو فلان آیات اس کے جاننے والے پھر سب بین بائی کٹھے ہوتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ فلان کا کیا حال شاہ فلان کا کیا حال شاہ اس میں اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے جس سے پہلے مر گیا تو جب وہ پوچھتے ہیں یہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلے فوت ہو گیا اور ہم میں شامل ہوں گیا تو وہ تو بہنسی پھر دوسری طرف چلا گیا آباد دنیا وہاں سلام بھی ہمارے پہنچتے ہیں جب یہ حدیث بھی سوہر بیٹا سنائی کہ جو کچھ ہم پیشلے کرتے ہیں سب آمال ان کی خدمت میں پیس کیے جاتے ہیں ان کو اطلاع دی جاتے ہیں کہ تمہارے بچے یہ کر رہے ہیں پناہ یہ کر رہا ہے اگر نیکی کی باتیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر بڑی خبر ملتی ہے غمگین ہوتے ہیں اس لئے نیک لوگ نالاک بچوں سے کہتے تھے کل خبیس ہو اب تو بازہ داؤ کہ اپنے ماں باپ کی روح کو وہاں بھی تنگ کر رہے ہیں وہ وہاں بھی پیچرے پیچین ہوتے ہیں سب حدیثیں سنائیں ایسا بیان کیا موت کے بعد کا کہ موت سے صرف یہ ہے کہ جگہ بدل جاتی میں نے کہا میں ابھی جہال پر تھا آپ گاڑی پر یہاں مجھے لے جگہ بدلی مہگ ہوئی اسی طرح دنیا چھوڑ کر اگر ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں جیس سے وسیع ہے بلکل ایسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں تنگ دنیا میٹا جب نکلا لمبی چوڑی دنیا اس نے دیکھ رہی یہی حال ہے کہ اس تنگ دنیا سے پنجرے سے نکلتا آج نہیں آگے چلا چاہتا روحیں کھاتی ہیں پھرتی ہیں بھاتیں کرتی ہیں روحوں کے بارے انسائل جو سمجھیں کہ وہ ہواس ہی کوئی چیز ہے اس سے سمجھ نہیں آتی روح بالکل اسی طرح جیسے یہ خالق بیٹھا میں نا میری روح اور اس کی روح دنب لیں گی یہی ناک نکشہ اس کا یہ پہچاننے میں کوئی تقریف نہیں ہوگی یہ کھول جو تانا اوپر ہے یہ چھوڑ گئی اندر سے نکل آئی ہے بلکل اسی طرح ہر شخص کی روح جو ہے نا جسم ہے اس کا بلکل اسی طرح لطیف ہے نورانی پسلات چلتے پھٹتے بولتے ہیں سب کھاتے چکی بات پہلے خود تو سمجھیں لوگوں کو کیا سمجھیں گے